اسلام علیکم رحمت اللہ دوستوں بات کر رہے ہیں حلوہ گھیگوار کے بارے بہت سے لوگوں کے ایسی چیز کی تلاش ہوتی ہے جو زبان کے ساتھ جسم کے لیے بھی مفید ہو یعنی مزہ بھی آئے اور جسم کے اندر طاقت اور قوت بھی آئے کھانے میں بھی اچھی ہو اور مزہ بھی آئے کھانے میں لذیذ بھی ہو اور وہ ساتھ ساتھ جسم کی امنیٹی کو بھی بڑھا ہے طاقت کو بھی بڑھا ہے تو یہ دواء ایسے لوگوں کے لیے بہت ہی مفید ہے جیسے لوگ چون پراش وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو چون پراش کے بدلے میں بھی اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی امدہ قسم کا یہ حلوہ ہوا کرتا ہے حلوہ گھیگوار سینے کے امراض خانسی جوڑوں کے درد اور کمر کے درد کے لیے بہت مفید چیز ہے یہ آزائے رئیسہ کو قوت پہنچاتا ہے پٹھوں کو گردوں کو تقویت دیتا ہے کمر اور جوڑوں کے درد کے لیے بھی بہت مفید ہے یہ قبض کو بھی ختم کرتا ہے اور عام کمزوری جنرل ویکنیس جو ہوتی ہے اس کے لیے بھی بہت ہی مفید چیز ہے ارپن نسا میں بھی مفید ہے گھٹیا کے جو درد جسے کہتے ہیں دمے کے لیے بھی بہت مفید ہے جنہیں دمہ استعمال وغیرے کی پرابلم رہتی ہے ان کے لیے بھی مفید ہے اور خاص طور سے سردیوں کا جو آج کل موسم چل رہا ہے حلوہ گھیگوار کے اجزاء کی بات کریں کہ اس کے اندر انگریڈرینز کیا کیا ہیں کیا کیا اس کے اندر پڑا ہے تو وہ ہے سب سے پہلے تو اس کے اندر ایلو ویرہ پڑا ہے جو سب سے زیادہ مقدار میں ہوتا ہے جسے طب یونانی میں گھیگوار کہتے ہیں اس کے علاوہ ازگند ناغوری ہے الائچی خرد ہے تال مکھانا ہے تج کلمی ہے سالب مصری ہے خولنجان ہے دارچینی ہے سونٹ ہے ستاور ہے شکاقل مصری ہے پرنفل ہے مالکنگنی ہے اخروٹ ہے بادام شیری ہے ناریل اور موسلی سفید میدہ اور گھی ہے خجور اس کے اندر پڑی دی ہے خجور کے فوائد تو آپ جانتے ہی ہیں اس کے بہت سے فوائد ہوتے ہیں ارکے کیوڑا پڑا ہے اس میں کھویا ہے ست لوبان اور ست لیمون اور کندے سفید یہ اس کے اجزاء اور انگریڈینس ہیں حلوہ گھیگوار کے فوائد کو ہم جب دیکھتے ہیں تو اس کے بہت سے فوائد ہیں یہ پیٹ کو ساف کرتا ہے زیادہ مقدار میں لینے سے یہ مسئل ہے اگر کسی کو قبض وغیرہ ہے تو وہ اگر زیادہ کھالے مقدار میں زیادہ دن نہیں کھانا زیادہ دن کھانا مذر نہیں ہوتا ہے زیادہ مقدار میں کھالے یعنی پچیس گرام اس کی خوراک ہے زیادہ کھالے چار پانچ چمچے کھالے تو اسے قبض جو ہے وہ کھل سکتا ہے اسی طرح اگر کسی کا نارمل حالت میں ہے تو اس کو زیادہ نہیں کھانا چاہیے مقدار میں اسی طرح سے یہ مصفی خون ہے چہرے کے دانے کیل محاسے جھائیں دھبے وغیرہ کو دور کرتا ہے یہ ورم کو تحلیل کرتا ہے اندر کے جو ورم ہوتے ہیں جسم کے اندرونی ورم کو یہ تحلیل کرتا ہے ختم کرتا ہے بلغم کو یہ ختم کرتا ہے بلغم کو جسم کے لئے مفید بناتا ہے جوڑوں میں جوائنٹ میں جو درد ہوتا ہے اس کے لئے بہت مفید ہے ہڈیوں کو یہ مضبوط کرتا ہے حلوہ گھیکوار یہ ہڈیوں کو بھی بہت صحت بخشتا ہے خانسی استعمال جسمانی کمزوری کے لئے بھی مفید ہے اسی طرح سے مردانہ طاقت کے لئے بھی یہ مفید ہے ابھی ہم آپ کو اس کے اجزاء بتا رہے ہیں کہ اس میں کیا کیا پڑا ہوا ہے تو اس کو دیکھیں تو اس میں بھی بہت سارے اجزاء ایسے ملے ہوئے ہیں جو مردانہ طاقت کے لئے اس میں مفید ہیں اور بہت ہی امدہ یہ اس کا علاج ہیں اسی طرح سے کمر کے مہروں کا درد کمزوری سے ہونے والا درد اور ایمونیٹی کے لئے مفید ہے یہ جنرل ویکنس جسے ہم نے بتایا تو یہ بہت ہی امدہ اس کے دوا بھی ہے اور غزہ بھی ہے صرف یہ دوا ہی نہیں ہے بلکہ غزہ ہے اسی لئے اس کو حلوہ کہا جاتا ہے اور اس کے یہ تمام کے تمام اس کے فائدے ہیں ڈوسیج اور یوسیج کی اس کے استعمال کی بات کریں تو گرمیوں میں جو ہے اس کو دودھ کے ساتھ استعمال کرنا لازمی ہے سردیوں میں بھی دودھ کے ساتھ استعمال کریں تو بہت اچھا ہے ورنہ بغیر دودھ کے بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو صبح اور شام پچیس گرام کھانا ہے پچیس گرام یعنی جو چائے کا جو چھوٹا چمچہ ہوتا ہے وہ تقریباً کی ایک خوراک ہو گئے تو صبح شام اس کو کھا سکتے ہیں حلوہ گھیکوار مختلف کمپنیوں کا آتا ہے یہ ہمارے سامنے ایک کلو کا شما کا پیک رکھا ہوا ہے یہ چار سو اچی اس کی ایم آر پی ہے اور بہت ہی امدہ پیکنگ ہے اسی طرح سے یہ ہمدرد کا پیک ہے یہ ڈھائی سو گرام ہے ایک سو پچیس روپے کا آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سو پچیس روپے اس کی ایم آر پی ہے اسی طرح سے یہ شما کا بھی ہے اور اس کی ایم آر پی ہے ایک سو پچیس روپے یہ شما کمپنی کا ہے اور اسی طرح سے اور بہت ساری کمپنیاں ہیں دہلوی ہے ریکس ہے طبیہ ہے ان تمام کمپنیوں کے حلوہ گھیکوار مارکٹ میں دستیاب ہیں جو دوا ہے اس دوا کا پورا طور پر اس کو دیکھا جائے تو یہ گرم اور خوشک ہے یعنی اس میں جو ہے اس کو سردیوں میں تو استعمال کرنا بہت ہی مفید اور لایب دائیک جسے کہا جاتا ہے اور اس کو عام دنوں میں ان لوگوں کو یوز نہیں کرنا چاہیے گرمیوں میں بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں بلکل کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے لیکن جن کا مزاج میں حدت ہے گرمی ہے جو جن کے جسم میں گرمی رہتی ہے یا جنہیں ڈاکٹرز نے جو ہے بتایا ہے تو ان لوگوں کو اسے گرمیوں میں یوز کرنا چاہیے واقعی سردیوں میں تو کوئی بھی اسے یوز کر سکتا ہے دوستو آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگی کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں اور ہم آپ کے لئے کن کن چیزوں پر ویڈیو بنائیں پلیز ہماری درخواست ہے کہ آپ ہمیں کمنٹ میں کمنٹ باکس میں ضرور ہمیں شیئر کریں بتائیں اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں سے شیئر کریں یہ مفید معلومات آپ کو کیسے لگی یہ بھی ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں